اتڑتے گئیں کس قربنات مرحل سے گزر کر موت آئی یہ خبر کا ماں کو دی گئی امی عمارہ امی عمارہ پھر کے لئے حدیب کے ساتھ یہ ہوا تو اس امہ نے کہا لِحَا وَلْيَوْمِ مَرْبَعْتَهَا یہی دن دیکھنے کے لئے اسے زود بلایا تھا یہی دن دیکھنے کے لئے اسے زود بلایا تھا آج ایک میں نے اشتہار پڑھا کسی کالج کا اوپر لکھا ہوا کاش میرا بیٹا ڈاکٹر ہوتا کاش میرا بیٹا انجینئر ہوتا نیچے لکھا ہے کیوں نہیں ہمارے کالج میں داخل ہو جائیں ڈاکٹر بھی بن جائے گا انجینئر روح جائے پاگلوں کا دیس کاش اب آئی ضرورت ہے ڈاکٹر بننا نہ کہ یہ کاش ضرورت ہے انجینئر بننا نہ کہ کاش لوگ بیمار ہوتے ہیں کچھ ڈاکٹر بناو وہ لوگ لوگ گھر سڑکیں چاہیے انجینئر بناو یہ تمنا یہ حفرت یہ اس لیے ہے کہ رجحان بدل گئے اس میں کوئی خصور نہیں ہے نہ لکھنے والوں کا نہ پڑھنے والوں کا کہ آج کے ماں باپ کا جذبہ یہی ہے کہ ان کی زندگی کی میراج بس اتنی ہے کہ میرا بیٹھا اچھا کمانے والا بن جائے اچھا عزت بڑا بن جائے اچھا افصر بن جائے جنت میں جائے یا نہ جائے دنیے میں اس کی بلے بلے ہو جائے ماما باپ کمانے بھی یہی تاریت ماما باپ کی حضرت بھی یہی تاریت میں نے یہی زندگی دیکھنے کے لیے تو حبیب کو دودھ پلایا تھا پھر انہیں ماں تو معنی ہوتی ہے نا جب وہ تلی وہ ماں کا سینہ پھٹا اللہ پاک نے آنکھوں سے پٹی ہٹا دی اور ماں نے اپنی بچی کی روح کو یوں نکلتے دیکھا پھول کی طرح شگفتا کہے اممہ صبر صبر ابھی کٹسے ہونے والے ہیں ابھی کٹسے ہو جائیں پھر انہیں معصوم بچی کو گھوٹ سے چھینے اس بیشاری کو تو پتہ بھی نہیں مہنجے کہاں لے جائے جا رہا ہے اور دودھ پیتا بچہ تو اندر اتر جاتا ہے نا سینے میں خاص طور پر ماں کے سینے میں معصوم کی ٹنگوں کو پکڑا وہ تو چون بھی نہ کر سکی اور ایک پھل میں جل کے رات ہوئی پھر ماں کا سینہ کٹا پھر اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا کہی اممہ صبر کرو ابھی کٹھے ہو جائیں گے پھر جو انہیں پاندیوں کو پکڑا تو اس نے کہا میری ایک خواہش ہے پھر انہیں کہیں پوری کرو گے ایک خواہش بسے کہنے نے کہا کیا کہ جب میری ہٹیوں کی جلا دو تو میری اور میری بیٹیوں کی ہٹیوں کو ایک ہی گڑھے میں دوانا میری ہٹیوں کو میری بیٹی کیوں ہٹیوں سے مجھ جتا نہ کرو پھر انہیں کہا ٹھیک ٹھیک کر دے جائے چھلانگ لگا گئی تینوں جل گئیں ہٹیوں اٹھا گئے گردش ایام نے دو ہزار سال کا سفر کیا اوپر چالیس سال گزرے اوپر دس سال گزرے دو ہزار پچاس سال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کا سفر نصیب ہوا آپ بیت المقدس سے جب اوپر چڑھے آسمانوں کی طرف تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے فلسطین کے مصر قریب ہو جاتا ہے سات دن کا پیدل کا سفر تھا اس زمانے میں تو ایسے جنت کی ہوا بلند ہوئی جنت کی ہوا نیچے سے تو آپ نے کہا جبریل مالی اشم مریح الجنہ یہ کیا ہوا ہوگی تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے یہ جنت کی خوشبو کان سے آ رہی ہے کہا رسول اللہ کرون کی باندی دو بیٹیاں ان کا یہ یہ قصہ ان کی ہڈیاں جس زمین میں دفن ہیں جس دن سے دفن ہیں اس سے آج تک یہ جنت کی خوشبو اٹھ رہی ہے اٹھ رہی ہے اٹھ رہی ہے وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِ وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِ وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُوا قَيْضَا سَحْتَ مِنْكَ الْوَجُّ فَلْكُلْ لَهَيِّرٌ وَكُلَّ الَّذِي قَوْتَ قُرَابُ قُرَابُوا او میرے بھائیو میری صدا ہے مجھے خطیب نہ سمجھو مطرر نہ سمجھو میں نوائے وقت ہوں وہ اخبار نہیں وقت کی صدا وقت کی فکار وقت کا فقیر میرے آپ کے انقراضی استہائی مسائل کا حل صرف اللہ کے پاس ہے اللہ سے دوستی لگا لو اللہ سے دوستی لگا لو سارے حصلِ حل ہو جائیں گے اللہ کو اپنا بنا لو اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا حکومتیں ہمارے مسئلہ حل نہ کر پائیں پچپن سال میں دیکھ لیا کتنی حکومتیں بدلیں کچھ نہ بن سکا کیونکہ اوپر والے نے ارادہ نہیں دیا بنانے کا کہ اس سے صلح کرو کہ تو پھر بنے گا اس سے صلح کرو کہ تو پھر مسئلہ حل ہوگا اس سے صلح کرو اس کے در پر جھکو ہوگو کھوگو قوبہ کرو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی بناو آپ کی صیرت اپنی صیرت بناو آپ کے اخلاق اپنے اخلاق بناو آپ مسجد کی زندگی نماز کے ذریعے سے سمجھا کر گئے اور معاشر کی زندگی اخلاق کے ذریعے سے سمجھا کر گئے اور تجارت کی زندگی دیانت کے ذریعے سے سمجھا کر گئے اور حکومت کی زندگی عدل کے ذریعے سے سمجھا کر گئے اور پھر کی زندگی محبت کے ذریعے سے سمجھا کر گئے مہاں اور عدالت کی زندگی معاف کرنے کے ذریعے سے سمجھا کر رہے دشمن کو معاف کیسے کیا جاتا ہے فخت عدل کیسے کیا جاتا ہے دھر والوں سے محبت کیسے کی جاتی ہے دوستوں اروز پروز میں اخلاق کیسے برتے جاتے ہیں بازار میں تجارت کیسے کی جاتی ہے اللہ کے سامنے سجدے کیسے کیا جاتے ہیں کفن باندھ کے طواب کیسے کیا جاتا ہے منامِ منامِ عرقات میں مزدلفہ میں ایسے اللہ کے عشق اور مقشوق میں کھرا جاتا ہے قید اللہ کا طواب کیسے کیا جاتا ہے زندگی کی ایک ایک عدا کو سمجھایا میدان جنگ میں تلوار پکڑ کے بھی سکھایا تلوار بھکا کے بھی سکھایا صلحہ کر کے بھی سکھایا جنگ کر کے بھی سکھایا معاف کر کے بھی سکھایا راتوں کو اٹھ کے رونا بھی سکھایا مستورانہ بھی سکھایا سخ Companionم بھی سکھائی محبت بھی سکھائی خامن بن کے دکھایا باب بن کے دکھایا بھائی بن کے دکھایا بیٹا بن کے دکھایا روسی بن کے دکھایا امام بن کے دکھایا حاکم بن کے دکھایا عائد بن کے دکھایا رہبر بن کے دکھایا سالار مستر بن کے دکھایا ساستان بن کے دکھایا خاضی بن کے دکھایا عبادت گزار بن کے دکھایا شکر والا بن کے دکھایا را فرن والا بن کے دکھایا تازر بن کے دکھایا متوازر بن کے دکھایا خدمت گزار بن کے دکھایا زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس پر میرے نبی کا نور نپر رہا ہو اور آپ کی نورانی سوائن اپر رہی ہو چاروں طرف چاروں طرف آپ اپنی اب زندگی کو ایک بکھیر کر گئے منور کر کے گئے روشن کر کے گئے آپ کا تو ظاہری نور ایسا تھا ظاہری نور ایسا تھا کہ امہ آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں کپڑا سی رہی تھی سوئی ہاتھ سے گر گئی اور وہ تو ہے چراغ ہے تیل ہے ایسا ایسا ٹٹول رہی کہاں گئی کہاں گئی ایسا ایسا دیکھ رہی کتنے میں اللہ کے نبی کمرے میں داخل ہوئے تو جو ہی آپ کے چہرے کا نور اندر میں آیا تو سوئی سوئی چہرے کی شون سے چمکنے لے گی چملت میں ریفلیکشن ریفلیکشن نور پڑا عقص آیا تو سوئی ایسے جگمک جگمک کرنے لگی جس کے چہرے کا نور ایسا ہو اس کے اندر میں کیسا نور ہوگا جس کا ظاہر ایسا حسین ہو اس کی زندگی کیسی حسین ہوگی حضرت عائشہ نے فرمایا لوگوں نے لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام کی عورتوں نے مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے ہاتھ پاٹے تھے میرے محبوب کو دیکھتی تو سینہ چیر کے بیٹھ جٹ پتہ بھی میں چلتا جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں ہمارے نبی پاک صلو اللہ علیہ وسلم ایسے سرخ دھاری دار یہ رومان دیکھ رہے ہیں اس میں سفید اور سرخ دھاری داری اس میں ایسے سرخ دھاری داری ساتھ کالی دھاری داری سرخ سفید کالی بھی تھی کالی تو آپ نے ایسے اڑا ہوا تھے اور اوپر چودنی کا چاند تھا تو جاگر ابن سمرہ فرماتے ہیں کبھی میں اس کو دیکھتا کبھی میں آپ کو دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چیرہ چاند کے جیدہ حسین لگتا جس کا ظاہر ایسا حسین ہو جس کا ظاہر ایسا چمکدار ہو جب آپ پیدا ہوئے پیدا ہوتی جب دائے میں لٹایا دائے کنام شفا کہ میں آپ کو لٹایا تو ماسون بچہ ماں کے پیٹ سے نکلے گئے پانچ منٹوں میں تو وہ کیا کر سکتا ہے ایسے پڑا ہوتا ہے لیکن جو یہ رکھتا تو آج میں یوں سیدھی طرف سے کروٹ لی اور سجدے میں سر وٹ دیا پھر تھوڑے جنہیں